موسیقی اسلام علیکم میرے نام ہے زہیب بٹ اور آج آپ کو دکھائیں گے لہور اندرون شہر کا ایک پرانا گھر نئے انداز سے بنام سرکار آج کی بنام سرکار کی ٹریٹ یہ ہے کہ یہ ہے گلی مغزن والی اندرون بھاٹی گیٹ ہم بھاٹی گیٹ کے اندر موجود ہیں اور یہ گلی مغزن والی ہے مغزن کیا تھا مغزن ایک اخبار تھا جو پری پارٹیشن یہاں سے نکلا کرتا تھا اس گھر سے اور اس اخبار کا جو انسا ہے مدیر کون تھے اس مدہ اخبار کے جو مالک تھے وہ کون تھے یہ گھر کی کیا اہمیت ہے آج آپ کو بتائیں گے آپ نے یوٹیوب پہ اور آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری جگہوں پہ جا کے پرانے گھر دکھاتے دیکھا ہوگا اور آپ نے وہ گھر کھنڈر کی حالت میں دیکھے ہوں گے آج میں آپ کو ایک ہستا بستا بسا ہوا گھر دکھانا چاہتا ہوں پرانا اندرون شہر کا یہ ہمارے دوست ہیں ان کا گھر ہے یہ تو میں ان کے گھر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پرانے گھر اصل میں تب کیسے ہوتے ہیں جب لوگ ان میں رہتے ہیں تھوڑی بہت رینویشن تو انہوں نے کی ہے وہی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن ابھی آپ کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ گھر ہے کیسا پوچھ رہتے ہیں اسلام علیکم کیا آلیس نوہاں بئی ہی ٹھا آگئے ہیں نوہاں بئی آپ کو گھر دیکھنے آگئے ہیں ہم آج حاضر دیکھئے کہ آپ اوپر آپ نے میرا سنوہاں بدباس بھی کیا ہوا ہے ہمارے دوست بھی آرہے ہیں چلائیں اوپر چلتے ہیں اچھا میں بتا رہا تھا کہ ہم نے یو ٹیوب پہ اور ادھر ادھر نہ صرف گھر پرانے ٹوٹے وی دیکھے ہیں تو اب ماشاءاللہ ہم ایک ہستا پستا گھر دیکھنے آئے ہیں جہاں لوگ رہ رہے ہیں مجھے بتائیں اندر آتے ہی ہے ہمارا استقبال کر رہی ہے یہ کیا ہے یہ جانے سے پہلے ہیں ہم اس کو ہینڈ سٹینڈ بولتے ہیں جس سکھ لوگ آتے تھے پرانے زمانوں میں اپنے کوٹ اور کیپس کو یہاں ٹانگتے تھے اور یہاں جوتیاں اتارتے تھے جوتی یہاں پہ اتاری جی اور اپنا کوٹ ہوا اوور کوٹ ہوا یا کیپ ہوئی وہ یہاں ہینکی بالچال دیکھے اور اچھا یہ مغزن کیا ہے مغزن جی پاکستان کا پہلا عدبی رسالہ تھا ٹھیک ہے اور یہ میرے فور فادرز اس کے فاؤنڈر تھے جی ٹھیک ہے اور آپ نے مجھے اس سے بتا رہے تھے کہ یہ کمرہ ہے اس کا آ جائے گی یہ مغزن آفیس کلاتا تھا زمانے میں جی اب تو چینج تو اسی چیزیں ہو جاتی ہیں سمباک کے ساتھ ساتھ لیکن یہ دفتر ہوتا تھا اور اس کو اب ابھی بھی ہم اپنے گھر میں بولتے ہیں جی دفتر میں بیٹھے ہوں یہ دفتر ہی ہے یہ دفتر ہے یہ میرے پرداد ہیں جی میاں غلام رسول ہیز ریوینیو منسٹر آف برسگیر جو پاک فریند کٹھا ہوتا تھا اس کے ریوینیو یہ مغزن کس ایرہ میں آتا تھا کس ایرہ میں آتا تھا یہ جی ہم نے تو اس کو جب ہم لوگوں نے اس کو نکالا ہے یہ ایٹین سکسٹیز کے بعد اس کو ہم نے شروع کیا اور جب پاکستان بن گیا تھا پھر نائنٹین سکسٹیز سے اس کو بقاعدہ ہے ہم نے اس کو یہاں سے یہ مغزن کا دفتر ہے گلی مغزن والی بھی مشہور ہے باہر لکھا بھی یہ حفیظ جلندری صاحب بھی آئے حفیظ جلندری صاحب ہمارے پاس رائٹر تھے جی اس میکزین میں اس میکزین میں وہ رائٹر تھے حفیظ جلندری صاحب نہیں مہڑے تو نہیں کیونکہ جیب سے آپ انہیں ضرور کہہ سکتے ہیں ہماری طرح مہڑے تھے شریف آدمی تھے اور اپنا جس طرح تھا ایک صحافی ہوتا ہے لکھنے والا ہوتا ہے ایک رائٹر ہوتا ہے وہ مغزن میں کام کرتے تھے اور پھر اس طرح لیتے تھے اور کام کرتے تھے مہڑے سے سڑھے گریب آدمی پیسی نہیں ہے یہ ہمارا ایک گھر ہے اندرون شہر کا جو آپ کو دکھا رہے ہیں اچھا یہ کلر شیشے آج بھی لگے ہیں یہ روشندانوں میں کلر شیشے رکھتے ہیں یہ دروازے لکنیاں شیشے سارا کام اس وقت کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ دروازے اتنے چھوٹے کیوں ہیں میں چھے فٹ کا ہوں تو میں اس میں یہ چھے فٹ سے کام ہے اچھا بھائی جن یہ دروازے زارہ تر اتنا آنا جانا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کا مطلب یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں اتنا سے کمنے کے اندر یہ سات آٹھ دروازے ہیں یہ کراس ونٹیلیشن ہے یہ وہ انجینئر کا کارنامہ تھا کہ مطلب آپ یہاں گرمیوں میں آئیں گے تو آپ کو گھر ٹھنڈا محسوس ہوگا سردی میں آئیں گے تو آپ کو گھر گھر محسوس ہوگا یہ کراس ونٹیلیشن کا ایک کونسپٹ ہے کہ ہوا کا گزر نہیں چھوٹے سائز سائز مطلب یہ ترہا استعمال میں نہیں ہوتے مطلب جلدی سے آدمی بھاگ کے نہ اندر آسکے اور بھاگ کے نہ نکل سکے آپ کو رکھ کے جانتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم چوڑے رکھے جاتے تھے کہ آپ تین چار لوگ اندر جلدی سے انٹرنا ہو سکے اسی لیے دروازوں میں پرانے دور میں ایسے رکھا جاتا ہے کچھ دروازے بڑے بھی ہیں جس طرح یہ دروازہ آپ کے رائٹ ہینڈ پر یہ مہن انٹرنس ہے جو جانے کے لیے زنان خانے میں جانے کے لیے یہ تو دفتر آئے گیا آجا آجا کیا نام ہے آپ کا مصطفہ مصطفہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاگ کشمیری آرے میں نے والے صاحبہ نہیں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھاگ ہیں آپ کا گھر بہت شان ہے یہ ہمارا انٹرنل بیٹک ہے جس کو ڈرائنگ ڈوم انٹرنل مدر فیملی کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں ڈائننگ ہے اور ڈرائنگ ہے اور یہ پہلے بھی گھر میں اسی طرح ڈرائنگ کے طور میں نہیں اسی طرح اسی طرح یوز ہوتا تھا اور اگر آپ چھت دیکھیں تو یہ یہ بھی کچھ تین سو سال قرآنی ہے یہ اس وقت کا ہاتھ کا گام ہے یہ کاک نہیں ہے یہ کاک کی چھت نہیں ہے یہ ارجنل سیمٹ ہے اور یہ اس وقت تار کے ساتھ بناوال انٹر ہے تار کے ساتھ اچھا باقی تو بالے لگے ہوئے ہیں یہ اس کی سپیشلٹی یہ تھی کہ اس کے اندر بڑھیک تار سے اس کو لینٹر کو بنایا گیا تھا جو میں نے اپنے بڑھوں سے بنایا اور یہ کاک کا نہیں ہے یہ سیمٹ ہے یہ سارا سیمٹ ہے یہ بھی اسی دور کا ہے یہ بھی بہت پرانا ہے کیونکہ اس کا اس کی بناوڑ بتا رہی ہے کہ وہ آج کل ایسے بنچ نہیں بنتے پرانا ہے بلکل ایسا ہی ہے بہت پرانا ہے اور لوگوں نے اپنے ہاتھ بھی یہ پرانے کاری کر اپنے ہاتھ کے ساتھ ہم ابھی پرانے گھر دیکھتے ہیں تو وہاں اس طرح کے بنچ ٹوٹے ہوئے ملبے کے نیچے دبے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ دکھاتے جا کے تو میں نے کہا آپ کو قابل استعمال اشیاں دکھا دیں آپ کو اپنے دوست آرہ آگئے ہیں اجاسم بھائی آگئے ہیں اسلام علیکم آپ اوپر چلیں ہم آپ کو اوپر جوائن کرتے ہیں پہلی دفعہ کہ میں نے بیخواہ آگا ہے یعنی مجھو بتا کہ سلمان کا اپنا کاری ہے ہی ہے ہاں ہیں آپ اوپر چلیں ہم آپ کو اوپر جوائن کر رہے ہیں اجاسم بھائی بھی آگئے ہیں تو بس گھر دکھا ہے کہ ہم جاسم بھائی کے پاس آرہ ہیں مطلب پرانے لوگ تھے اور طریقے پاکستان میں جس طرح ہم لوگوں نے ایک موٹیویشن سارٹ ہوئی جو میرے دادا تھے تھانے داروں کا گھر تھا جی اس طرح یہ تھانے داروں مغزم بلڈنگ سے پہلے جب رسالہ جی نکال تھے تھانے داروں کی حویلی کلا تھے جی میرے ہمارے بارے میرے جو بڑے ایک فورفادرز میں تھے وہ تصیل دار تھے تصیل دار تھے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ موٹیویشن ہوکے میرے دادا تھے وہ پھر طریقے پاکستان کے ایک اہم رکن تھے اور آل پاکستان مسلمنی کے جنرل سیکٹی تھے جو بھائیز آزم کی مسلمنی ٹھیک میں آپ کو ایک اور باب داؤں یہ گھر کے اندر آپ کو اوپر دکھانا ایک مگ نظر آئے گا یہ مگ جن سے ہے نا یہ اس لیے ہوتا تھا کہ سیڑھیاں چھوٹی ہوتی تھی تو اگر سمان آپ نے اوپر لے کے جانا ہو تو پھر وہ مگ لگایا کرتا تھے وہ ویسے پرانے گھروں میں اس طرح ہوتی تھی کہ یہ مگ بناتے تھے اس کو اس کا نام کیا ہے میرا نام شویب احمد یہ جو تصویر لگیوی تھی اندر یہ میرے نانا ہے یہ آپ کے نانا ہے یہ تھانے داروں کیوں کہلاتی تھی وہ اس لیے کہلاتی تھی کہ میرے پر نانا جو تھے وہ ایس ایس پی تھے اچھا انگریز کے ساتھ اگریز کے دور اچھا وہ کیا نام تھا ان کا میاں بدردین ہم یہ بدردین جو ان سے تھے وہ یہاں کوتوال تھے جی کوتوال شہر تھے شہر کوتوال ہاں جی کوتوال شہر ہوتا ہے کوتوال شہر تھے میں تصویر کر لوں یہ پیچھے گھڑی بھی میں مجھے بتا رہا ہوں یہ گھڑی لگیوی ہے یہ کتنے سال میرا خیال یہ ایک سو سال تو ہو انٹیگ مشکل نام لکھا ہے میرے خیال یہ جرمن ہے جرمن ہے اس کی چابی بھی آپ نے کہا لگیوی ہے یہ چابی ہے ابھی بھی انہوں نے ساتھ لگا دی بھی ہے یہ گھڑی چلتی ہے ابھی تو اس نے بارہ بجا دی ہیں مجھے بتا نہیں کون سے والے یہ کون سے والے بارہ بجے ہیں اچھا انکر یہ جن سے اخبار نکلتا تھا میکزن نکلتا تھا یہ رسالہ مقصود نکلتا تھا مقزن میرے نانا اور دادا نکالتے تھے تو ایڈیٹر تھے یہاں میں مجھے بتا رہا تھے کہ حفیظ جلندری صاحب وہ ایڈیٹر تھے جی وہ ایڈیٹر تھے جی بالکل پیڈ وہ یہاں ساتھ ہی رہا کرتے تھے پیڈ پیڈ ہاں جی بالکل یہ ان کا آفیس تھا اور ساتھ والا مکانوں انہوں نے ریسٹ کرنا ہوتا تھا جیسے وہ وہاں چلے جاتے تھے حفیظ جلندری صاحب جی بالکل جنہوں نے ہمارا قومی طرح نہ لکھا حفیظ جلندری صاحب نے وہ اس میکزین مغزن کے جی میں نے دیکھی ہیں مغزن کے ایڈیٹر تھے وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور ساتھ والا گھر ان کو دیا گیا تھا کہ آریسٹ کرنے کے لیے وہ وہاں رہا کرتے تھے میں کہہ رہا تھا وہ بھی مارے ہی تھے صاحبیوں کی طرح ہر صاحبی کی طرح ہاں جی صاحبیوں کے علاقہ مارے شروع سے ہی مارے رہے ہیں آج کل کچھ صاحبی جن سے ہیں بڑے ہم بلکل عظیم ہو گئے ہیں اب تو جہاز بھی ہیں اب تو جہاز بھی ہیں ہاں مارے پاس دو موٹسیکل بھی نہیں ہیں یہ سیڑھیاں جن سے ہیں نا یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں آپ یہاں سے صرف ایک بندہ گزر اور ہم آ رہے ہیں یہ سیڑھیاں اتنی ہیں یہ دیکھیں ایک بندہ جن سے ہے وہ اس کے اندر ایسے آتا ہے پورا نہیں جا سکتے پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ مجھے میں شہر نہیں ہوں کہ اس دی رکھی جاتی تھی ایسی سیڑھیاں بنائی جاتی تھی کہ تیزی سے کوئی فورجن نہ کر سکے اور گرنے آلے ہو رہے ہیں اور آدمی جن سے ہے وہ سلو سلو گھر کے اندر انٹروز کو تھوڑا سا مشکل ہو یہ اس طرح کر کے بنایا جاتا تھا یہ بھی دروازہ جن سے ہے وہ لوو ہے یہ ماں گیا جان سے چیزیں اوپر لانے کے لیے کیا جاتا تھا سلوامی یہ تو بڑا خوبصورت کمرہ ہے اس کمرے کی کیا سٹوری ہے پر صاحب ہم اس کو اپنے زبان میں ڈرنگ ڈوم بولتے ہیں اور یہاں ہم نے کچھ ہسٹاریکل چیزیں رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی رینیویشن چال رہی ہے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں لیکن چاند دیکھیں جس میں ہاتھی دانت کا فرنیچر ہے اور یہ فرنیچر؟ یہ بھی بہت پڑھانا ہے یہ بھی سو ڈیر سو سال پڑھانا ہے میرے پردادا ان کے زمانے کے دادا کے نہیں پردادا کے زمانے اس سے احساس ہو رہا ہے اس کے کمفرٹ سے کہ وہ صوفا واقعی میں صوفا ہے ورنہ کرسیاں تو بڑی انکمفرٹبل ہوتی تھی اس دور میں اور صوفا میرے کیا تھے صرف امیر لوگوں کے گھر میں ہوتا تھا بس ایسا یہ پڑھانے لوگوں جو شوکین رکھتے تھے ایسا یہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے یہ نہیں بنوائی ہے نہیں بھائی اس کو نا رینویشن چلتی ہے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کے پہلے اوپر وہ ہوئی تھی سیلنگ اس کو کچھ ٹھیک کیا کچھ لکڑی اوپر جس طرح دیمک لگری تھی مجھے پتہ لگا تھا تو پھر وہ اب چینج کر کے سوڑی بہت چیزوں کو لکڑی چینج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ بھائی وہ رنگہ مارتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اس کو رنیو کیا رنیو کیا جی رنگہ ماراو ہے رنگہ ماراو ہے رنگہ ماراو ہے پھر ایک وہ آپ کو پہتا ہے دیمک کی دعائی ملتی ہے وہ اس پڑے کرنا پڑتا ہے یہ ہر سال ایک رینویشن کا ایک پروسس ہوگا ہے پرانے دور میں کیا کرتے ہوں گے وہ سر ایک تو یہ کہ سو ڈیر دو سال تو کچھ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ اب ہمارے والے وقت میں جب یہ دو سو تین سو سال کے پاس پہنچ چکے ہیں تو بار پر پھر رنیویشن وقت کی ضرورت ہے یہ آپ مجھے شیشہ کا بتا رہے تھے یہ میرے جی پردادہ جب ریونیو منسٹر ہوتے تھے کشمیر میں تو انہوں نے اپنے بڑے شوق سے بنائی تھی یہ ساری اکھروٹ کی لکڑی کی ہے اس کو انگیٹی ہم بولتے ہیں کیونکہ یہ پرانے زمانوں میں انگیٹی کا ایک کونسپٹ ہوتا تھا نیچے آگ جلتی تھی اگر آپ اس گھر میں میں آپ کو نیچے جاؤں ایک نیچے انگیٹھی ہے پھر یہ انگیٹھی ہے اس کے اوپر ہے گیٹھی ہے اوپر جا کے چلم ہے چلم ہے جو دھواں اوپر کھینچ لیتی تھی چھات پہ جا کے چلم ہے جو دھواں اوپر کھینچ لیتی تھی بلکل ٹھیک ہے تو پرانے زب سردیوں میں حضورت ہوتی تھی تو اس میں آگ جلتی تھی اور اسی طرح اس دوار اس کے اندر ہی وہ پائپ ہے جس سے وہ اوپر چلا جاتا تھا تو اس انگیٹھی کے اوپر ہم نے ایک لکڑی کی گیٹھی اسی طرح یہ کھلتی تھی اور اگر آپ یہ دیکھیں تو پھر یہ ہمارے پیچھے جو سفیٹس ہیں ان کا نظارہ آپ کو اس میں سے مل جاتا ہے یہ گلی کے اندر کھلتی ہے ایک چیز اور بڑی خوبصورت ہے یہ کیا پڑا ہوا ہے یہ ہاتھی دانت کا فرنیچر ہے جی اس پہ یہ کارونگ ہے یہ سب یہ اگر آپ ہاتھ لگائیں آپ کو یہ سارا دانت کا کام ہاتھی دانت کی ہے یہ پوری یہ سارا ہاتھی دانت کا کام ہے یہ جتنا وائٹ نظر آ رہے ہیں یہ دانت ہے اس طرح یہ پورا سیٹ ہے اور چیزیں بھی ہیں لوگ شوکین ہوتے تھے یہ آپ کے جب رائٹ کے عمر ہیں انہوں نے اپنی شائری اپنی ربائی کی شکل میں تصویر کشی کی شکل میں دی ہوئی ہے یہ مغل آٹ ہے جی یہ بابر کے دور کی ہیں یہ کھڑکی ہے یا ڈروو علماری ہے علماریاں ہوتی تھی ہمارے گھر میں بھی یہ بڑے خوبصورت ہے یہ پیڑا ہمیں سے پیڑا بولتے ہیں یہ ہوتا ہے جی پیڑا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آج تک آپ نے جو گھر دیکھیں ہوں گے وہ گھر دیکھیں ہوں گے جو کھنڈر بن گئے ہیں لوگ رہتے نہیں ہیں وہاں پہ یا کچھ لوگ موجود نہیں ہیں یہ وہ گھر دکھا رہا ہوں جہاں لوگ رہ رہے ہیں اور انہوں نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے اس میں حالت میں لیکن کچھ نئے بلگ نظر آ رہے ہیں یہ ڈوری اس طرح کیوں باندی نہیں ہے یہ اوپر نیچے ہوتا ہے یہ نیچے آتا ہے یہ ہوتا ہے یہ پڑھانا ہی ہے اگر آپ اس کو چیز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ضرورت ہے تو اس کو نیچے کرتے جائیں گے آپ اتنی اخبار نیوز پیر کر رہے ہیں اور اس کو اوپر کر رہے ہیں یہ چینی کا ہے یہ چینی کا ہے یہ چینی کا ہے اس کا وزن ہے وہ پینڈولم کی طرح لٹک رہا ہے اور وہ تار کو یوز کیا وہ انہوں نے ڈوری کی جگہ پہ وہ تار کے ساتھ ہی اوپر نیچے چلی جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے اب نیکس ٹائم آئے کہ آپ کو دکھاؤں گا جس طرح یہ پیانو ہیں یہ بھی دو سو سال پر آنا ہے پیانو بھی دیکھ لیں آگے 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 یہ بس وہ رینویٹ ہونا ہے اس کا نیچے آلا سٹینڈ اتارا ہوئے ہیں چاہ؟ یہ یہاں پر ہے اس کا پورا ایکسٹینڈ ہے یہاں پر تین ڈھائی فوٹ کا ایکسٹینڈ ہے اس کے اوپر یہ آتا ہے جب آپ ایک کرسی بھی بیٹھیں تو اس کو ارام سے بجا سکتا ہے اور یہ آپ کے گھر کے اندر ہی ہے یہ میری ذاتی پروپٹی ہے میرے یہ فور فادر سے ہمیں منتقل ہو رہی ہیں یہ پیانو بھی اس کا لکھا ہوگا کہیں کچھ نہ کچھ کہ یہ کس نے بنایا کہاں سے آئے یہ انگلیش ہے اس کی جان تک مجھے یاد ہے جو میرے دادی مجھے بتایا دادا نہیں دیکھے اپنے دادی اور جو میرے تایا ابو مجھے بتاتے رہے تھے یہ ایٹین سیونٹیز سے ہماری کولیکشنگ ہے یہ نانا جن سے تھے وہ پولیس میں تھے میرے والد کے دو بھائیوں کی آپس میں شادی ہیں میرے دادا دو دارہ تھی دونوں کی آپس میں کزن میریجز تھی اور میرے والد کے نان کے وہ بھی ان کے بھائی تھی اور داد کے بھی تھی آپس میں شادی ہوئی ہیں آپس میں شادیاں تھی سلمان بھائی اوپر شاہ اب جو مین جگہ پہ جا رہے ہیں یہ چھت ہے چھت میں آپ کو دکھاتا ہوں اور چھت کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ چھت پہ سلمان بھائی نے کھانے کا اور بسند کی بھی یادیں تازہ کرتے ہیں اصل چیز وہ ہی تازہ ہوگی لیکن اب تو ہم خراب کر چکے ہیں لیکن جو پرانے دور میں تھی اس نے دیکھی نہیں ہوگی بسند دیکھیے کبھی تمہیں بتا ہی نہیں ہے پھر یہاں پر سے گڑے لے جانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا تو ہم سی اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے آپ کو جوائن کرتے ہیں یہ ہم ایک پرانے گھر میں ہیں بھاٹی گیٹ کے اندر سلمان بھائی ہمارے دوستوں کا گھا رہا ہے تو جب میں سوچ رہا ہوں پرانے وقت میں بسند ہوتی ہوگی تو یہاں سے گڑے لے کے جانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا مجھے گڑے کیسے اوپر چڑھاتے ہوگا یا پھر یہ مگ کھول کے اوپر سے ڈور لٹکا آ کے یہ مگ سے انتظام ہر جگہ پہ تھا یہاں دیئے جلتے ہوتے تھے کہ سیڑھیوں میں روشنی رہے آپ نے نیچے آنا ہوتا ہے یہ چھوٹی سی آئے وہ ہوتا تھا اسے کہتے ہیں جا گرسلا آپ کو لگیا یہ سیڑھیاں دیکھیں آپ یہاں سے آپ گڑے لے کے جا رہے ہیں اور آپ چڑھ رہے ہیں یوں کر کے یہاں سے گڑے مڑیں گے نہیں سلمان بھائی سے بوچھتے ہیں جو تاول ڈھے ٹرا ہی ہوتے ہیں یہاں سے آ جاتے تھے میں نے کہا یہ کھول کے تو نہیں اسی طرح گھر کے بیک سائٹ پہ اسے دبل ہے سیڑھیاں یہاں کی سایز زیادہ ہے وہ سامان موو کرنے کے لئے یہ مجھے دبل ہے یہ جس پر جائیں گے آج آج آسیم بھائی بیٹھے ہیں بہت مزا آگے آج آسیم اے میں تو بڑا ہیراان ہوں موسیقی 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 تو اس سے دو تین گھنٹے دوپیڑ کے ٹائم سردیوں میں خاص طور پر دو بجے تین بجے ہم نے چھتوں پر مالٹے کھانے اور پتانگ بازی کرنی ہوتی تھی مطلب شاہ گئے اور پتانگ بازی کرنی یہ ایک ریکل اور شاہ گئے تھا زہر بھائی دیکھیں نہ آپ لوگ مالٹے کھاتے ہیں نہ لوگ کسی کو ملنے جاتے ہیں بروایتیں ختم ہو گئی ہیں آپ وائٹامین ڈی کے ایک اپیوز کھا لیتے ہیں اونٹ کے ایک کھابہ آپ نے کھا کھایا یہ اس کی دوسری کھڑی ہے آئیں آپ کو اوپر چھتے بھی لے کے چلتے ہیں اب میرے جیسا بندہ جونسا ہے وہ آجے درون شہر کے لیے گھر میں ہم تو یہی کی رہنے کے لیے ملے دار بھی ہیں تو آپ کی سب سے کوشی ہوتی ہے میں جو جاتا ہوں ہمارے گھر کی چھتے دیکھیں آپ تو آپ کو چھتے دکھانے لے کے جا رہا ہوں سلمان بھے گھر کی وہ پیچھے کھانا شانا لگا ہوا ہے یہ بھی بڑی بہرمتی ہے کہ روٹی کو چھوڑ کے اوپر جا رہے ہیں لیکن چھت دکھانا بڑا ضروری ہے کیونکہ بسند جونسی ہے وہ یہاں منائی جاتی تھی دیکھیں دوستی آرہ سی بیٹھے اسلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک تھاگ ہے جی ہاں جی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پھرکو ٹھیک تھاگ آپ کیسے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جان کیسے آپ ٹھیک تھاگ ہے شریف رکھیں بیٹھے بیٹھے میں چھت دکھا 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 کے چھت کیسے ہوتی ہے یہ بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے یعنی کہ اگر آپ رہے ہیں تو ایک بندہ اس پر لیٹ بھی سکتا ہے اتنی جگہ ہے کہ آپ سن باتنگ کریں بیدنگ کریں یہاں لیٹ کے سن بید کریں ہاں یہ آپ گوپر لے کے چلتا ہماری چھت سلمان بھائی گھر کی اور آپ کوئی چیز دکھاؤں آئیو میرے ساتھ آ وہ میٹرو بس بھی گزر رہی ہے منار پچھانے ایک آشہ مسجد اور دادہ دربار دونوں یہاں پر رہے ہیں خوبصورت نظارہ دکھاؤں آپ نے یہ نظارہ دیکھنا ہے کہ کس طرح لیولز پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں اگر ہم بسند بنا رہے ہوتے تھے جب نیچے دیکھتے تو کیسا رکھتا ہے اور وہ لیول دیکھیں دوسرا لیول جس پر تکے لگ رہے ہیں اب بسند ہو رہی ہے دوسرا لیول تکے لگ رہے ہیں دوسرا لیول جہاں ہم بیٹھے ہیں اور کھانا پڑا ہوا کہ بسند بنائے یا کریں کیونکہ خونی کھیل ہو گیا ہے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں لوگ جو ان سے ہیں نا وہ تکلیف میں وہ گردنیں کٹ رہی ہیں بیڑا غرق کر دیا ہے کھیل کا بھی سوسائٹی کا بھی برداشت کا بھی ختم تیس نیس مچا دیا ہے ٹالرنس نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہمارے اندر تو یہ جو تردیشنل چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو یہ یاد دلاتی ہے کہ آپ کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں یہ اصل میں آپ کا ایک آئینہ ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ یہ تھے تم اور آپ دیکھو اپنے آپ کو تم کیا ہو گئے ہو اور جاتے جاتے ایک اور چیز دیکھ لیں یہ ختم ہو چکے ہوئے آپ یہ وہ ہوتے تھے جس کو یوں پڑے کھڑے تھے آوازت تھے ہو گیا ہے تھلے ٹھیک ہو گیا ہے تھلے آوازت ہی نہیں ہے یہ نہیں آیا پھر ہورکم آتے تھے اس کو وہ چینل آتے تھے دوسرے ملکوں کے ہن آگے تھلوازت نہیں ہلے نہیں آیا تو یہ بھی ایک یادگار سلمان بھائی دے رکھی ہوئی ہے آجیں چل کے بیٹھتے ہیں سلمان بھائی کے بعد کھانا کھانا کھاتے ہیں چیز کیوں کی دعوت ہو اور وہ کھانے کے بغیر دوری ہو تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں دیکھنے والوں کو بھی للچا دوں اور ان کو بتا دوں کہ ہم کیا کھانے لگے ہیں یہ پائیں ہیں جی اور ابھی مغز آرہ ہے ساتھ مغز آرہ ہے یہ پائیں ہیں اور وہ اوپر دیکھیں اوپر مہرا بار بی کیو یہ دیکھیں جی اوپر بار بی کیوں بن رہا ہے جی آپ بھی کھائیں ہمیں بھی کھلائیں اور یہ ہم تخت پوش پہ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں یہ رانس ہے جی اس کو ہم رانس اس کو رانس کہتے ہیں تخت پوش کم سا ہوتا ہے؟ تخت پوش اور ہے جی جو سب سے نیچے گئے تھے نا تو سم نے جو پڑھا تھا وہ تخت پوش تھا اکثر ہماری نانیاں دادیاں اس کے اوپر نماز پڑھتی تھی احترامن مغز آگیا جی احترامن مغز آگیا جی احترامن ہم خاموش ہو جائیں کیونکہ بڑی اہم چیز آگئی ہے اور اس کے ساتھ خوبصورت سے چاول ہیں جو خاص طور پر کشمیریوں کے لئے ہیں جو میرے لئے آپ میں سپیشل ور ہوئے ہیں تو یہ آج کی دعوت ہی ہے ہماری ہم نے کوشش کی کہ آپ کو دکھائیں کہ لاور میں پرانے گھر کیسے ہوتے ہیں سب یہ سپیشلی آپ کی بابی نے کوئی تیار کیا آپ کے یہ کسی خانسا میں نہیں کسے باہر سے بندے نہیں کیا یہ سپیشلی گھر میں تیار ہوگا شاندار اور یہ بھی دیکھیں کہ پرانی روائٹیں بھی کیسے ہیں گھر جیسے ہیں ویسے لوگوں کے دل بھی ہیں اور انہوں نے بگیرے بابی نے خود تیار کیا ہے یہ گھر میں تیار ہوئے ہیں مجھے سلمان نے بتایا جی اس کے چہرے سے پتا چل رہا ہے کہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے جیسے سلمان کے چہرے سے خوبصورتی آپ کے چہرے سے لگ رہی ہے دونوں کی آپ کی نظر زیادہ کمال ہم آپس میں تریفیں کرتے رہیں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا یہ لاہور کی جو ہم ایک ثقافت کو لاہور کے خوبصورتی کو دکھانے ہی کوشش کرتے ہیں یہ اس کی کڑی تھی ایک سپیشل چیز آپ نے لاہور کا جب بھی برو دیکھا ہوگا میں بار بار کہہ رہا ہوں نا وہ ویلوگر جو جاتے ہیں یوٹیوبرز جو جاتے ہیں وہ گرے ہوئے گھر دکھاتے ہیں ہم نے آپ کو ایک جو مینٹینڈ گھر ہے پرانا دو سو ڈیر سو سال پرانا نہیں اس آلموست تین سو سال پرانا تین سو سال پرانا جس حالت میں تھا جس کو مینٹین کیا گیا اٹھارہ سو ساٹھ کے بعد وہ کس طرح مینٹین کیا گیا لوگ کیسے رہتے ہیں اس کے اندر رہنا کتنا آسان ہے کتنا اس کے اندر سکون ملتا ہے وہ کس طرح کی اس کے اندر وائب آتی ہیں ویسے میرا ماننا یہ گھر گھر والوں سے ہوتا ہے گھر والے ہوں تو گھر بن جاتا ہے کلے کہلاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں تو گھر گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے اپنا کیا رکھیں مجھے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار